پولیس ٹیم چیئرمن پی ٹی آئی کو لے کر اڈیالا جیل پہنچ گئی چیئرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل لے کر آنے والے اسلامباد پولیس کے کافلے میں پندرہ گاڑیاں دو بکتر بن اور ایک ایمبولنس شامل تھی نواز شریف کی وطن واپسی کا پلان تیار کر لیا گیا اور مریم نواز کو خصوصی ٹاسک مل گیا لندن بیٹھک میں مریم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اہم فیصلے ہوئے ہیں مریم نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل خواتین وینگ کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے مریم نواز کو خصوصی ٹاسک مل گیا ہے پاکستان مسلم لگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے بیان کو حد سے تجاوز قرار دے دیا رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ سرفراز بکٹی صاحب بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں ان کا کہنا ہے کہ سرفراز بکٹی نوازشن کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں اور نون لی کی رہنما شاہر خرقان باسی کا کہنا ہے کہ میری پارٹی کی وابستگی ہے کبھی پارٹی کے خلاف بات نہیں تھی انہوں نے کہا کہ جو رائے لی جاتی وہ خلاف رائے سے ہوتی ہے ہمیسی اس کا اندازہ نہیں ہے ملک تباہی کے راستے پر کہاں کھڑا ہے ریاست میں آرمی لیڈرشپ کی وضرورت ہے چالیس سال پاکستان میں موشل لا رہا ہے